اور میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک مجرب عمل جو ہے برائے حاجت تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار اگر آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن تباہ کر کے ہمارے چینل کو فریمیں سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کٹتا ہے تو دوستو الحمدللہ یہ عمل جو ہے حاجت کے لئے بہترین اور مجرب ہے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش یا کوئی حاجت ہوتی ہے مگر حالات کی سبب وہ اس کی حاجت پوری نہیں ہو پاتی ہے تو دوستو ایسے میں رب تبارک وطالہ کی بارگاہ میں بندہ روجع کرتا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا تو بے شک جو بندہ سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدد طلب کرتا تو رب تبارک وطالہ اس کی حاجت کو ضرور پوری فرماتا دوستو مایوسی اچھی بات نہیں ہے مایوسی کو رب تبارک وطالہ پسند نہیں فرماتا یہاں تک ابھی بھی کسی چیز کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں التجا کرنے چاہیے اور بے شک جو بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں سچے دل سے ہے نا اپنی حاجت کو طلب کرتے ہیں حاجت چاہتے ہیں یعنی کہ حاجت کو پورا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ ہمیں گلگلاتے ہیں دعائے کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی حاجت کو ایسی جگہ سے پورا فرما دیتا ہے کہ جس کو بندے اپنے گمان تک بھی نکرتے ہیں حاجت چاہے آپ کی پہاڑ سے بڑھ کر کے کیوں نہ ہو حاجت پوری ہوتی ہے مگر حضرات محترم اپنی حاجت کو پورا کرانے والا ہونا چاہیے ہاں آپ کے دل میں بھی اگر کوئی حاجت ہو تو آپ ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلگلائیے گا اس سے طلب کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں خزانوں کی کمی نہیں ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آپ جو بھی حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے نا آپ اس سے جو بھی مانگیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور ملے گا مگر مانگنے والا ہونا چاہیے اس کی بارگاہ میں گلگلالے والا ہونا چاہیے اس سے طلب کرنے والا ہونا چاہیے ایک بار اپنے دل کی تڑپ کو سامنے رکھ کر اپنے مولا سے مانگ کے تو دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کے کہتی ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو میں تو عطا کرنے کے لئے تیار ہوں مگر تم مانگنے والا تو ہونا چاہیے تو دوستو بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں آپ کو جو ہے عمل کا پورا طریقہ بتا دوں جو شخص کسی قسم کے حاجت درپیش ہو یا لوگوں میں عزت یا توقیر چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس عبارت کو جو ہے تین سو بہتر مرتبہ تین سو بہتر مرتبہ روزانہ باوقت سبا یعنی کہ فجر کی نماز دو زانوں بیٹھ کر کے بیٹھے اور دو گلدستے یعنی کہ پھولوں کے دو گلدستے جو ہے سامنے رکھے اور خوشبودار پھول بھی جو ہے اپنے پاس میں جو ہے رکھ لے اور جو ہے اچھا لباس یعنی کہ پہنے اور خوشبو سے جو ہے مغتر ہو اور روئی کی بارک بتی بنا کر چمیلی کا تیل چراغ میں ڈال کر اس کو روشن کرے اپنے سامنے نا ایک چراغ جو ہے روشن کرلے اپنے سامنے چمیلی کا تیل ڈال کر کے اور عمل پڑھ ہے جو حاجت ہو دعا کے وقت خدا سے طلب کرے اور اس طرح گیارہ روز پورا کرے نا گیارہ دن تک کا عمل ہے اس طرح سے جو ہے گیارہ روز جو ہے پورے کرے انشاءاللہ تعالی اس کی دعا بہت جلد مقبول ہوگی اور اس عمل کو عروج ماہ یعنی کہ نوچندی جمعیرات سے شروع کرے بہت ہی مجرب ہے نوچندی جمعیرات جو ہے جیسے چاند نکلتا ہے تو چاند نکلنے کے بعد میں جو پہلی جمعیرات آتی ہے اس کو نوچندی جمعیرات بولا جاتا ہے اب یہ عبارت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اگر آپ کو عربی اردو آتی تو بہت اچھی بات اگر نہیں آتی ہے تو آپ اپنی لینگویز میں اس کو لکھ لیں میں پڑھ کر کے پھر دوبارہ سنا رہا ہوں یا عزیزو عزیزنی فی عیون الناس پھر دوبارہ پڑھ کر سنو یا عزیزو عزیزنی فی عیون الناس تین سو بہتر مرتبہ گیارہ دن تک فجر کی نماز کے بعد سامنے چمیلی کے تیل میں جو ہے ایک بتی بنا کر اس کو روشن کرنا ہے اور اس عمل کو جو ہے تین سو بہتر مرتبہ پڑھنا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کی پریوار کی حفاظت فرمائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا